آپ حاصل کر سکتے ہیں ڈریونگ سانس بغیر ٹیسٹ کے اور بغیر ٹریننگ کے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کے پاس ان ممالک کا ڈریونگ سانس ہے تو آپ کو کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کرنا اور یہ کون کون سے کنٹری ہے کیسے ڈریونگ سانس حاصل کر سکتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا پہلے نمبر پہ اگر آپ کے پاس سعودی عرب کا ڈرائیونگ سنس ہے یعنی کہ آپ سعودی عرب میں پہلے کام کرتے تھے اور آپ واپس اپنے ملک میں چلے گئے ہیں اور دبارہ ویزے پہ آئے ہیں اگر وہ اللہ سائنس آپ کے پاس اکسپائر بھی ہے تو آپ اس کو بغیر ٹریننگ کے بغیر ٹیسٹ کے صرف فیز پے کر کے اور میڈیکل کروا کے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اللہ سینس ان میں سے کسی کنٹری کا بھی ہے یہ جو میں نے ہائلٹ کی ہے یہ نارملی لوگ ان میں رہتے ہیں جو سعودی عرب میں آتے ہیں ان کے پاس یہ ڈرائیونگ سنس ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس دبائی کا ہے بہرین کا کوئیت کا سعودی عرب سے اگر آپ گئے ہیں یا یوکے کا ہے امان کا ہے ملیشیا کا ہے اس کے علاوہ باقی جو کنٹری ہیں موسٹ آف وہ یورپ کے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹریلیا سپین ہے چینہ بھی ہے اس میں آتا اور اس کے علاوہ امریکہ بھی ہے تو ان میں سے کسی کنٹری کے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ سنس ہے تو آپ نے بغیر ٹیسٹ پاس کیا ہوئے بغیر ٹیرنے کی ہوئے آپ فوراں لے سکتے ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں اس کا میں آپ کو آگے ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کا اپشار اکاونٹ ہونا چاہئے آپ پہ صرف پوائنمنٹ لینی ہے اور اس کے بعد فیس پے کرنی ہے اور اس کے بعد میٹیکل کروانا اور ان کے آفیس میں جا کے آپ کو فوراں ہی ڈرائیونگ سنس مل جائے کس میں یہ کنڈیشن ہے بہت ہی پورٹنٹ اگر آپ کے پاس سعودی لسنس ہے تو وہ اکسپائر بھی ہو تو چلے گا لیکن اگر باقی کسی کنٹری کے بھی ہے تو وہ اکسپائر ہوگا تو وہ اکسپٹ نہیں ہوگا وہ لازمی ویلڈ ہونا چاہیے تو چلیں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اپشار آپ نے اپن کر کے کیسے اس کی پوائنمنٹ لینی ہے اور کہاں پر جا کر لینی ہے اور کیا کیا چیز اس میں اٹیچ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے اپنا اپشار اوپن کر لینا ہے جیسے کہ میں نے اپنا اپشار اوپن کیا ہوا ہے جب آپ اپنا اپشار اوپن کریں گے اچھا یہ اپشار جو اوپن کرنا یہ آپ نے اپنے موبائل پہ جو اس کی اپلیکیشن ہے وہاں سے اوپن نہیں کرنا اس کو گوگل کروم میں جا کے اوپن کرنا یا اپنے پی سی پہ آپ کے سامنے یہ اس طرح کا انٹرفیس آجائے گا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں الیکٹرونس جو سروس ہے وہاں پر جانا اس پہ کلیک کریں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ نے تو نئے لسنس بنانا جس کی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو مائی سروس میں جانا لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتایا اگر سعودی عرب کا آپ کے پاس لسنس آلیڈی ہے یا کسی دوسرے کنٹری کا تو آپ نے پوائنٹمنٹ میں یہاں پر جانا یہاں پر جانے کے بعد یہ ٹریفک میں جانا جب ٹریفک پہ کلیک کریں گے تو یہ اس طرح کے ایک انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو پوائنٹمنٹ نئے بک کر سکتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں یا کینسل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اگر میڈیکل دیکھنا کہاں کہاں ہے تو یہاں پر کلیک کریں گے تو آپ کو وہ میڈیکل کی لسٹ دکھائے گا یہ کس آسٹرل میں آپ نے جانا ہے وہ آسٹرل کی لسٹ یہاں پر ہوگی تو یہاں پر آپ جاتے ہیں پروسیٹ پہ جانا سب سے پہلے آپ نے پوائنٹمنٹ کا کام کرنا تو نیو پوائنٹمنٹ پہ کلیک کرنا آپ نے اب نیو پوائنٹمنٹ میں کلیک کریں کہ تو اس طرح کا آپ کے پاس وینڈو آ جائے گی اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ بہت سارے اس میں آپشن ہے پرنٹ کے لیکن آپ نے یہاں پر جانا ریپلیسمنٹ یہاں پر لکھا ہوا ریپلیسمنٹ آف دا ڈرائیونگ لسانس اس پہ آپ نے جانا اس پہ کلیک کرنا یعنی کہ ریپلیسمنٹ کا مطلب آپ کے پاس آلڑی لسانس ہے کسی کنٹری کا یا سعودی عرب کا یہ آپ نے سلیٹ کرنا اور اس کے بعد یہاں پر جو بھی آپ کا ریجن ہے جس میں وہاں کو کبھی کبھی پوائنٹمنٹ نہیں ملتی کسی جگہ کی تو آپ نے تھوڑے دیر ویٹ کرنا اس کو بار بار چیک کرنا میں اس میں لے لیتا ہوں جیسے تبو کی فرض کریں تو نیکسٹ پہ کلیک کرتا ہوں تو آپ کو اس کے جو سینٹر جو بھی آپ کے نزدیک ترین سینٹر ہو جس میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس پہ آپ نے کلیک کرنا اس پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پر پوائنٹمنٹ نہیں ہے تو میں دوسرا سلیٹ کر لیتا ہوں یہ آپ کو دخانے کے لیے یہاں پر دیکھا تو یہ وینڈو آپ کے سامنے ہو جائے گی جب یہ وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے یہ سب سے اپورٹنٹ ہے اس میں کیا چیز آپ نے کرنی پہلے نمبر پہ جو آپ نے یہاں پر جو ٹائپ آئی لیسنس وہ سلیٹ کرنا وہاں پر ایک ہی آئے گا کیونکہ یہ پرائیوٹ لیسنس جو ہوگا وہی اس میں ہوگا چینج اس کے بعد یہاں پر ایشو جو ہے اگر آپ کے پاس سعودی لیسنس ہے یعنی کہ آپ چلے گئے تھے اور دوبارہ سعودی عرب میں آئے تو وہ سلیٹ کرنا لیکن اگر آپ کے پاس دوسرا کوئی ہے کسی باہر کے انٹری کا تو یہ سلیٹ کرنا جب ہی سلیٹ کریں گے یہاں پر آپ نے لیسنس نمبر دینا جو سعودی کا لیسنس نمبر ہوتا ہے وہ کاما نمبر ہی تقریبا ہوتا ہے وہ سیم جو کاما نمبر آپ کا ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد ایکسپاری ڈیٹ یہاں پر لکھ دینی ہے یہاں پر جو بھی آپ کا کاما نمبر ہے وہ لکھیں گے اور یہاں پر آپ نے ایکسپاری ڈیٹ اس کی جو ہے وہ لکھنی ہے میں یہاں پر ویسے لکھ دیتا ہوں یہاں پر نیکسٹ پہ گئے اور یہ اس کی ایکسپیری ڈیٹ ہے یہاں پر اس کے بعد یہاں پر کانٹری آف ایشو کہاں کا ہے یعنی اگر سعودی عرب کا آپ کا ریپلیس کروا رہے ہیں تو آپ وہ سلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر نہیں تو یہ دیکھیں جو لسٹ میں نے آپ کو دخائی وہ ساری پوری اس کے اندر ہے جس کا بھی آپ کے پاس لسنس ان کانٹری کا ہے تو وہ آپ سلیٹ کر رہے ہیں اگر نہیں ہے پھر دوسرا فرس کریں میرے پاس یو ہی کا ہے تو میں یہ سلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں جو لسنس یو ہی کے ہیں امان کے ہیں یا کویت کا ہے یا بہرین کا ہے یہ تو یہ اربیک میں ہوتے ہیں تو اس کو یہاں پر آپ نے سلیٹ کرنا اربیک لینگویج اب اربیک پر سلیٹ کروں گا تو یہاں دو اٹیجمنٹ پوچھ رہا اس کی فرنٹ سائٹ اور اس کی بیک سائٹ تو یہاں پر آپ نے کلک کریں گے تو آپ کے پیسی میں یہاں بھی فائل ہے پڑی ہوئی اس پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کا جو سیف کیا وہ درائیول انسانس کی فرنٹ سائٹ ہے یہاں سے وہ سلیٹ کر لینا اس کو اوکے کر دینا اس طرح دوسری لیکن اگر آپ کا درائیول انسانس کسی اور کنٹری کے فرض کریں آپ کا درائیول انسانس یہاں سے میں چوز کر لیتا ہوں تو یہاں وہ انگلیش میں ہوگا تو آپ نے انگلیش سلیٹ کرنا جب انگلیش سلیٹ کروں گا تو یہاں تین اپشن آئیں گے تو آپ نے فرنٹ سائٹ لگانی ہے بیک سائٹ لگانی ہے اور اس کے بعد جو ڈریون سانس آپ کا انگلیش میں اس کی ٹرانسلیٹ کروانی ہے کسی اور کنٹری کے اگر آپ کا وہی ہے اربک میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سلیٹ کرنا اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایکسیپٹ کرنا اور اس میں میں یہاں پر نیکس پر کلک کر دینا جب نیکس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ سے وہ ٹائم ڈیٹ پوچھے گا تو جو بھی آپ کو ڈیٹ اویلیبل نزدیک ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن یہ ایک چیز یاد رکھیں جب یہاں پر آپ اٹیچمنٹ پر جائیں گے تو یہ اٹیچمنٹ کے لیے آپ کی جو فائل ہے وہ پی ڈی ایف کی ہونی چاہیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ منیم سائز اس کا فائیو ہنڈرڈ پانسو بارہ کے بھی ہونا چاہیے یعنی کہ چھوٹی ہے اگر وہ بڑی ہاتھ آپ اس کا آن لین اس کا سائز ریڈیوز کر سکتے ہیں جس پر آپ ڈرائونگ انسانس کے آپ اٹیچمنٹ لے سکتے ہیں اور یہاں پر پوری کانٹری کی لسٹ بھی ہے چینہ بھی ہے اس کے اندر ساؤتھ فریقہ کویل ساری چیزیں ہیں تو وہ جو بھی سیلیکٹ کر کے اور اس کو اٹیچ کر کے تو آپ بغیر کسی ٹریننگ کے بغیر کسی ٹیسٹ کے فوراں اسی وقت آپ کو مل دیکھیں جب آپ اٹیچمنٹ لے لیں گے تو اٹیچ پر پیچھ نکل آئے گا ایک اس پر لکھا ہوگا کہ فیز پی کریں اور اس کے لئے میڈیکل کروائیں تو میڈیکل کسی بھی اسٹرمنٹ جا کے آپ کا وہ بلڈ کا گروپ لیں گے اور آئی ٹیسٹ کریں گے وہ آن لائن آپ کا میڈیکل کروا دیں گے اس کے بعد دو سو ریال فیز پی کریں جیسے ہوتی ہے چار سال کے لیے اور اس کے بعد آپ نے یہ پینڈمنٹ لے جائیں اس پینڈمنٹ پر چلے جائیں وہاں پر ان کو دیں فوراں ہی آپ کو اس کا ڈرائیونگ نسانس مل جائے گا تو یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ نسانس ان میں سے کسی بھی کنٹری کا ہے جس میں لسٹڈ ہے تو آپ کو بغیر ٹریننگ کے بغیر ٹیسٹ کے آپ کو فوراں ڈرائیونگ نسانس مل جائے گا لیکن جو بھی ڈرائیونگ نسانس آپ کے پاس ہو وہ ویلڈ ہونا چاہیے ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر سعودی عرب کا ہے تو وہ ایکسپائر بھی چلے گا لیکن اس کا ہنڈرڈ ریال کے ساتھ سے آپ سے کلیم کرے گا یعنی کہ اگر دو سال سے آپ کا ڈرائیونگ نسانس ایکسپائر ہے تو سکتا آپ سے وہ دو سو ریال ایکسٹرہ لے گا تین سال کا تین سو ریال لے گا تو اس طرح تین سال تو ان سو بھی ہو سکتا ہے چار سو بھی ہو سکتا ہے جو ایکسپائر ہے لیکن صرف سعودی عرب کا باقیوں کا جو ہے وہ ایکسپائر ڈرائیونگ نسانس نہیں جلے گا وہ ویلڈ ہونا چاہیے لیکن اگر انگلیش میں ہے تو اس کی ٹرانسلیٹ ضرور کروا کے لینا جس کے علاوہ جو باقی کنٹری آتے ہیں پاکستان ہے بنگلہ دیشہ انڈیا یا قطر ہے یا کسی اور جگہ کیا تو ان کے لیے ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا اور ٹیسٹ دینے کے بعد پھر آپ کو ڈرائیونگ نسانس ملے گا اور اگر آپ کے پاس بیل کو ڈرائیونگ نسانس نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تو پھر آپ نے یہاں سے نہیں لینا پھر آپ نے یہ سروس میں جائیں گے تو مائی سروس میں جا کر ٹریفک میں جائیں گے ٹریفک میں جانے کے بعد ایشو ڈرائیونگ نسانس میں یہ پوائنٹمنٹ آتی ہے اس پہ جائیں گے تو یہاں پر اپوائنٹمنٹ جب بک کروائیں گے تو یہ four option آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی appointment لینی ہے truck کی driver ہیں تو اس پہ آئے گی اگر آپ کو بالکل چلانے نہیں آتی تو اس پہ click کریں گے لیکن اگر آپ کو medium private لینا سیاہ خاص کا تو یہاں پر ہے اور اگر آپ کا personal driving sense آتا تو یہاں پر click کریں گے تو یہ تین option ان کے لیے جن کو driving already کرنی آتی ہے یعنی کہ یہ ہے private یہ سیاہ خاص اور یہ بڑی گاڑی کا جو کمرشہ چلاتے ہیں جیسے taxi ہے truck ہے اور یہ ان کے لیے جن کو بالکل نہیں آتی driving sense تو وہ training پوری کریں گے اس میں appointment لے سکتے ہیں یا select کر سکتے ہیں next پہ جائیں گے تو آپ کو اس کی time or detail مل جائے گا تو وہاں جا کر آپ نے test دینا ہے پھر وہ select کریں گے پھر آپ کو training دیں گے training pass کرنے کے بعد پھر آپ نے fees دینی ہے medical کروانا پھر ملے گا تو یہ option یہاں پر آئے یہ نئے والوں کے لیے ہے لیکن اگر آپ کے پاس salary ہے تو یہاں پر آسپلیس کروا سکتے ہیں تو یہ ایک information میں نے آپ کو دیا driving sense والوں کے لیے تو یہ update اور latest information ہے تو جن کے پاس driving sense ہے وہ آج ہی جائیں اور اپنا change کروالیں لیکن اس کے لیے آپ کا اپشرک account ہونا اور national dress ہونا یہ ساری چیزیں پہلے سے تیار کر کے پھر آپ نے جانا especially یہ نئے ویزے والے آئے ہیں thank you so much ملتے ہیں next video میں ایک اور اچھی سی information کے ساتھ موسیقی